اسلام کی تاریخ میں وہ دو بھائی جن کے پہلیلتوں کا کوئی احسان ہی کیا جا سکتا صرف حسن و حسن لصوص قطمی مرتبت کی روشنی میں جو فضائل تمام علماء اسلام میں ان مزرگوں کے لکھے ہیں ان کا کوئی احاقہ نہیں ہو سکتا یاد کربلا کے نام سے مولانا اینی شاہ نظامی مرہوم نے کتاب لکھی اس میں مسلسل سیدہ شباب اہل الجنہ کے فضائی لکھے اور یہ بتلایا کہ ہر اختلاف سے دور اور ہر مسلم مفقل کا مطمئ نظر فضائی میں یہی حضی آ رہی ہیں امام احمد ابن عمل شہدانی نے ہاتھ طور پر شہدانی کی فضائل کے لیے ایک بات مختص کیا ہے ان کو ہی طرح مختلف کتب احادیث میں حسن ابن علی اور حسین ابن علی صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ علی حسین ابن علی حسین ابن علی کے فضائی کے لیے ابواف مختص کر دیئے گئے ہیں صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پیغمبر کا جو سنور اپنے نواسوں کے ساتھ دیکھا ہے اس کو انہوں نے اپنی زمان سے اپنے سننے والوں تک یا اپنے تابعین تک پہنچانے کی گوریش کی حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان کرتے ہوئے پائے گئے جتنی کتابیں مناقب میں لکھی گئیں ان ساری کتابوں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ کہیں کوئی روایت امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں نہ رہ جائے یہ دو پرزن تھے جنہوں نے سرکارِ رسالتماعات کی شکر و نظر کی مرکضیت کو حاصل کر لیا تھا اور یہی دو صاحب زادت تھے جن کی زندگی نے یہ چلینج کیا کہ اگر قیامت تک مسلمان یہ کرتے رہیں گے کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کو اور بھی بیٹیاں تھیں تو ان شہزادوں کے مجود نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اور بیٹیوں کو بھی کوئی اولاد تھی جو رسول کا نواز سے بنے یہی دو نوازیں ہیں یہی دو نوازیں ہیں کہ جن کے متعلق سب کے سب متفق ہیں کہ سوال ان کے اولاد رسول اور ابناء رسول میں کوئی نہیں ہے بھائی بھائی کو اتنا چاہتا تھا اتنا چاہتا تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی حسن ابن علی حسین ابن علی کو اور حسین ابن علی حسن ابن علی کو اتنا چاہتے تھے کہ تاریخ مختل آل محمد میں ایک جملہ ہمیشہ محفوظ ہنے کے قابل ہے کہ حسین ابن علی کو کسی نے کربلا میں بھی اتنا روکے نہیں دیکھا جتنا حسین ابن علی حسن ابن علی کی لا سکھاتے ہوئے بھائی کی موت پر اتنا رو ہے حسین ابن علی کہ کربلا میں بھی جتنا روتے ہوئے کسی نے آقا کو نہیں دیکھا تھا تاریخ آل محمد کا یہ ورہ بھی کتنا دل بلا ہے کہ جب حسن ابن علی کا وقت رہلت قریب آیا تو حسین ابن علی کو نزدی بلا کے کہا بھائی میری دلی تمنہ یہ تھی کہ اگر کربلا ہو تو میں رہو اور اگر کربلا میں تم پہ کوئی مسئیبت پہے تو سب سے پہلے میں اپنی جان دوں مگر مقدرات عزیز علیم میں یہ گزران کہ میں نہ ہوں اس لیے حسین وہ جو بچہ چھولے میں چھول رہا ہے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے اب وہ تمہاری توجہات کا مرکز رہے گا اور بھائی اگر یہ بچہ اپنی جان پیدا کرنے کے لیے تمہارے پاس رخصت طلب ہو تو تم کبھی انکار نہ کہنا تم یہ سمجھنا کہ حسن ملتے جا کر رہا ہے حسن رخصت مان رہا ہے حسن ابن علی نے اس دن کو یاد رکھا اس بات کو یاد رکھا کربلا ہوئی محرم کی دسمی آئی علی اکبر شہید ہوئے عون محمد شہید ہوئے عباس کے سارے بھائی شہید ہوئے محمد ابن ابباس شہید ہوا جنی حاشم میں سب کے سب شہید ہوگئے تنہا ابباس رہ گئے ابباس تو بار بار جب لشکر کی طرف سے آواز آتی کوئی ہے لشکر حسین سے نکلنے والا تو ابباس آگے بھرتے سر حسین پہ کسی صورت اس علم کو بلند کرتے اور آقا کی توجہ کو اپنی طرح منطف کرتے کہ آقا یہ علم بردار آقا توجہات مرکز ہے حسین دیکھتے کہ علم ابھی تک سر پر لہر آ رہا ہے اور ابباس علم کو تھانے ہوئے ہیں مگر جب علم سے نظر ابباس کے پڑھتی تو دیکھتے کہ بھائی کی آنکھوں سے مسل سلح سلح جاری ہے ابباس طلب طلب کے رو رہے ہے پوچھ ابباس کیا کیوں رو سل کابا لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم بردار جی رہا ہے لشکر مار گیا اور علم دار رہ گیا بری توہین ہوتی ہے یہ سننا تھا کہ رب رائے ارد قاسم قیمہ میں گئے اور جا کے اپنی والدہ جرامی سے کہ اممہ اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف امم لیلہ کا دھر برباد ہو چکا دھو تری طرف زینب کے نور نظر مارے گئے علی کا پورا دھر ختم ہو چکا اب اگر چچا جائیں حسین کی کمٹ ٹوٹ جائے گی اممہ اب کیا صورت ہے تو اممہ نے کہا بیٹا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بازو سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی نے لکھ یا تھا وہ خط چچا کے نام جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقینا یقیال ہوگا کہ حسین ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی دیکھو بیٹے تم جاؤ اگر اس کے بعد بھی ضرور رکھو ہے تو میں خود باہر آ جاؤ چنانچہ حسین ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہرز لیے ہوئے جناب خاصم مسائن کی قدمت میں آئے چٹا کو سلام کیا خط کو بھیج کیا حسین اتنے علی نے بھائی کے خط کو دیکھا پکار کے روح اور ایک مطبع کا خاصم یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تم آؤ کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں میں تم کو کہتے دے دوں یہ جانتے ہوں کہ گویا بھائی کو بھیجا ہوں حسن ابن علی کو بھیجا تھے رو حسن تھے رو اب پاس اجازت چاہتے ہیں دیکھیں کیا ہو اچھا ہے قاتل تمہاری عمر ہی کیا ہے کمسن ہو رہو ان بیبیوں کا خیال کرو ان بچوں کا خیال کرو اتنی باتیں جو سنی تو ایک منطبع گھبرا کے دو سے اممہ کی مصد میں آئے اور کہ اممہ اگر قیامت واقع ہو میری اور دادی ساتمہ نے آپ سے پوچھا کیوں میں فروا میرے بچے کا گھر جہ لیا اور وہ نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا تو کیا پتلا ہوگی اممہ اتنا سننا تھا کہ چادر کو سر پر سے اممہ آواز دی ارے میں ابھی زندہ ہوں یہ قوم بھی بھی باہر نکل رہی ہے اممہ پروا نے فکار کے کہا مولا دیو حسنہ رہی ہے اس جسے علی آگے پر گئے پر احترام سے کام بھابی تجھ آگئی کیا بات ہے تو ہاتھ بجھ جو نے کہا مولا دیو کی اگر خاص کو مار لی گئے مولا یہ دیو کی نظر قبول کی گئے آقا قادم کو مر دی اتنا سننا تا گہ خاص قادم چلی پڑ گئے طلب طلب کے رو ہاتھ میں ہاتھ لے گئے کہا قادم ایک زی کی مات کہتا ہوں میرے لال فی تب اللہ مات سننا مولا دی میں علماء مقاتل کی ان تفصیلی مباحت میں نہیں جانا جاتا مگر صاحب ریاض الخدس میں یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا خیمے میں آج اور ایک مطبعہ کا بھابی میرے بھائی کا امامہ میرے بھائی کی پوشات میرے بھائی کے اصلہ جنگ جس میرے بچے کو پہنا دیے جائے اور جب اچھی طرح سے قاسم کو چھجا لیا اخت دیکھنے میں آئے ہر طرح دیکھا آواز دی زہنر آج میں آخری نشانی ہے میرے بھائی میں میں این طرح میں بچے بچے ان کے پیدا میں بھیج ہوں میں آج آپ کے خام میں اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ بات سہتا ہوں سنو جہاں جہاں آواز جاتی ہے یاد رکھو حسین شاید ہی علی انبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا خاص کو چاہتے تھے میں اس کی سجھا بھی بیان کروں گا باہر نکلے اور ایک مرکبہ آواز بھی اب آس شہر خاص جائیں گے اب آس شر سے لے کے پہر تک کام میں لگے آج کہ مولا حسن کی نشانی بھی ہوت جائے گی اور یہ بھائی بات ہی رہ جائے بھائی مقاتل لکھا چچانے بسی جگر کو ادوے جائے جائے اگر آپ جانتے ہیں کہ میں بھی علیم ہوں میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا مگر میں چاہ کروں اب یہ ساتھویں کا دن بھی گزر گیا آج کی بھی شم آ گئی اب شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ مہمان ہم سے رکھت ہو کن دو دن باقی رہ جاتے ہیں اس لئے اب کسی بات کا میں خیال کرتا ہوں نہ خیال کرے سنے روئے بات کرے اگر زندگی نے وفا کی تو پھر رہزال آئندہ دیکھیں گے اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے تو مولا کی خدمت میں عرض کریں گے مولا ہم نے یہ قدمت کی قبول فرمائی وہ زبران آواز ہے یقیناً رحمت واسعہ سے کام لے خاصن کو گھوڑے پسوار کیا اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی ضرح بلند کیا اور آنکیا پر وردگار بھتیجے کو بھیج رہا جو میرے بھاڑی کی نشانی تھا میرے مالک آج خائن کے دل اور صبر کا انتہان لیا جا رہا ہے بچہ چلا ایک مرتبہ جو یہ شگاست میں خاصن اپنے حسن نے لگا تار پہل والا نے لشکر کو قبل کرنا شروع کیا ایسا معلوم ہو رہا جا کہ حسن چار پہلوانوں کو قتل کیا کسی کی لڑائی میں قتل ہونے والے پہلوانوں کے نام نہیں لیے گئے شوہ جناب قاسن کی جان کے پہلے پہلوان کو قتل کیا دوسرے کو قتل کیا تیسرے کو قتل کیا ان بچوں کے باق کو قتل کیا اور ان کے بعد چلال میں آلاز قابل میں آلاز پہلوانوں کسی پہلوانوں کو دوسرے پہلوانوں قرح چند بچوں سن زکمی جلا زکمی مختلف یہ سند جملے یا زکنے کے قابل ہیں جب بھٹی جا زکمی ہوتا چلا تو حسین نے ابباس سے کہا ابباس ابباس اب چلو اب چلو خاسم کو بچا لیں گے یہ لشکر اپنے سرداؤں کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہیں کہ اے بلزل ہے میرے بچے میں تیروں کی بارش کر رہے ہیں میرے بچے میں پتھر پھوک رہے ہیں دیو پہ حویہ کر رہے ہیں کوئی مقامی جا کے نہیں لوگا ہے کہ اتنے میں آل آل آئی چچا جائے چچا جائے اب میں دھوال بگر یا امت جائے اب میں دھوال بگر یا امت جائے تو ایک مطلب جلائے کہ عباس تنے میں دھوال بگر یا امت جائے کہ عباس تنے میں دھوال بگر یا امت جائے اب میں دھوال بگر یا امت جائے عباس تنے میں دھوال بگر یا امت جائے اب میں دھوال بگر یا امت جائے ادھر کا لسکر ادھر ہوا ادھر کا لسکر ادھر ہوا حاصل بھولوں جنی سے آگے سکار سے جاتے ہیں سکار 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 رن میں بیوا ہر سنجدی پراری میرے کارزم کیا تھی ہمیں دی رن میں کیوں وہ برائی جگاؤں جاتی آنے جتاگی بجاؤں عرب خیمے کے جلسی ہمتاؤں میرے کارزم کیا تھی ہمیں دی رن میں بیوا ہر سنجدی پراری میرے کارزم کیا تھی ہمیں دی رن میں بیوا ہر سنجدی پراری میرے کارزم کیا تھی ہمیں دی رن میں بیوا ہر سنجدی پراری رن میں بیوا ہر سنجدی پراری وہ وقت آیا کہ آہستہ آہستہ گھیرنے والی فوجوں نے پوری طرح سے محاصرہ کیا ساتھویں محرم کیا ہے مقالف لشکر نے دریا پر خبضہ کر لیا دریا پر خبضہ کر لیا پانی بند ہو گیا آواز آ رہی ہے کچھ آپ کو آپ کے کانوں تک آواز آ رہے گی چھوٹے چھوٹے بچوں سب کی پیاس کا محاصر ہوتا ہے عواز پیاسے ہیں علی اکبر پیاسے ہیں خاصم پیاسے ہیں جوانیاں پیاسی ہیں اور پھر شیرکارگی پیاسی ہے چھے مہینے کا بچہ بھی پیاس ہے اور ایسے میں ایک بچے کی پیاس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا بار بار کہتی ہے ٹھوپی اممہ آپ کے خیمے میں پانی ہے ٹھوپی امم پلزوم آپ کے خیمے میں پانی ہے بھئی علی اکبر پانی ملے گا اور جب سب جگہ جواب مل گیا نہیں بی بی گئی نہیں آ پانی پھر چپ ہو گئی پھر چپ ہو گئی بار بار بے ہوش ہو رہی ہے شہدہ آشور کا دین بچی حیران اب یہ تو نہیں کہتی کہ میں پیاسی ہوں اس لیے کہ لاش پہ لاش آ رہی ہے اب بچی کیا کہے پانی اب بچی کیا مانگے پانی ہونو محمد کی لاشیں آئیں علی اکبر کی لاش آئی حاسم کی لاش آئی بچی پانی کیا مانگے مگر ایک آئیک سکینہ کے کان میں ایک آواز آئی بیٹی بیٹی سکینہ کہاں ہو چچا 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 پکار رہی ہے کیا آپ بات پکار رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں آپ بات ڈھونڈ رہے ہیں چاہو اٹھے گئی چچا جان کیا ہے کہاں بیٹی پیاس بہت ہے پیاس بہت ہے کہاں چچا جان پیاس تو بہت ہے مگر اب کیا دس کے راہ پیاس کا کہاں سکینہ ایک سوٹی ماش کو ڈھالا سکینہ ایک مسکی لالا ہو بیٹی جان جان کیا بات ہے کہاں نہیں بیٹی وہ مسک لاؤ مجھے دے دو میری گوب میں بیٹھو میرے ساتھ چلو اور جا کے بابا سے کہو مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا عباس اب جو نکلے وہ سکینہ گود میں سے مشکی لالا تھا حسین دور سے دیکھ کے پکارتے عباس میں سمجھ گیا عباس میں سمجھ گیا سفارش ہی ملائے ہو سفارش کروانے کے لئے آئے ہو ادھر آو عباس ادھر آو عباس ادھر آو عباس ملدیک کہے تو سکینہ کو گود میں کہا لے کہا سکینہ پہچانتی گوہ چاچر رہی ہو بابا بابا چچا جان کہتے تھے پانی لاؤں گا مجھ سے مشک مانگی میں نے مشک دے دی اچھا سکینہ اچھا اچھا آپ تو سفارش کر رہی ہو سکینہ زندگی بھر پچتا ہوں گی سکینہ 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 دیکھو 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 ط абان اللہ 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 حدیث اللہ الناس ہمامی ہمامی فارس نہیں شکتا رجال ہے جمع کا سیغہ ہے اس کے لئے واحد رجل ہے اور رجل کی تعریف قیبر میں ہو گئی تھی رجل کی تعریف قیبر میں ہو گئی تھی ویسے رجال ہیں کہ جن کے لئے اپنا ذاتی نقصان کوئی نقصان نہیں ہے اپنا ذاتی نقصان کوئی نقصان نہیں ہے آئیے عجیب بات ہے جنگِ بدر شدید ترین جاڑے کے موسم میں ہوئی ہے قیامت کی سردی تھی جب جنگِ بدر واقع ہوئی ہے سترہ رمضان اور دو ہجری بڑی سرد خیامت کی اور رسول مدینے سے باہر آ چکے تھے اتنی شدید ہوا چل رہی تھی کہ وہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ جہاں برفباری ہوتی ہے اور جب ہوا چلتی ہے برفباری تھم کے تو کیا تکلیف ہوتی ہے آئے نصف شد کے وقت رسول نے ہر طرف دیکھا گھر میں نہیں تھے باہر آ چکے تھے باہر آ چکے تھے جنگ کے میدان کے قریب تھے ہر طرف دیکھا اور کہا کسی کے پاس پانی ہے سب چھپ ہو گئے فرمائے پانی ساتھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول پانی شاید پیچھے آئے سواریوں پر ہمارے ساتھ تو نہیں ہے ایک مرتبہ وہ رجول آگے مڑھا اس نے کہا میں لاؤں پانی میں لاؤں پانی جناب الرسول اتمام نے کہا تم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہو ابھی ابھی تو ہم مکہ سے حجرت کر کے آئے ہیں کہاں کیا معلوم کہاں ہے قوان چاہ کہاں ہے کہاں میں ساتھ لے رہوں گا کسی کو ایک مرتبہ ایک ماش کو اٹھا لی ساتھ لیا کسی کو اور کہاں چلو تو رہوی کہتا ہے کہ دو فرسک گزر گئے چلتے چلتے اور تقریباً سات میل سے زیادہ کا سفر ہو گیا کواں تھا کواں کے پاس پہنچے تو عرب کے کواں کہ جہاں جہاں اگر ڈول کو رسی بان کے چھوڑا جائے اور اس کے بعد رسی کو کھینچا جائے تو اس کے دائرے انسان کے قد سے اونچے ہو جائے اور پھر بھی ڈول باہر نہ آئے اتنے گہرے کوئے کہ تارہ بن جائے پانی کوئے میں تو اس نے کہا آدھی رات آدھی رات اور اندر نظر نہیں آتا ہے کہ کواں کس طرح کا بنا ہوا ہے اور آپ پانی نہ نہ لینا چاہتے ہیں انسان میں ڈول نہیں ہے انسان میں ڈول نہیں ہے مشکو بانا اپنے سینے سے اور ایک مرتبہ کوئے میں کھوڑ گئے ہر طرف پتھر نکلے ہوئے سے علی زخمی ہوتے چلے زخمی ہوتے چلے دون اببالو علی کے زخمی ہو گئے پانی تک پہنچے مشکو بھر لیا اور آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں اوپر آہستہ اب اندر تو حوالہ تھی امین ومنین فرماتے ہیں جب میں سر کو بھلند کرتا تو ہوا کے جھوکوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے واپس کر دیا گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لشکر کا لشکر ہے جو میرے مقابل ہے اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا مگر مگر جس کا عظم یہ ہو جس کا عظم یہ ہو کہ یہ پانی رسول پیے باہر آئے تو اب جو دے لوگوں نے دیکھا دیکھا دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے رسول کی خدمت میں آئے مجھے رکھ دے حضی اللہ نے صحابہ انہیں علی کو دیکھا دیکھا چہرے پہ تمام خراشیں ہیں جسم تمام زخمی ہیں مسکرانے لگے بھائی نے بھائی کو دیکھا رسول نے گلے سے لپٹا لیا کہا تم کو بڑی ذہمت ہوئی کہا اللہ کے رسول کوئی ذہمت کوئی ذہمت نہیں میں اسی لیے دنیا میں ہوں کہ آپ کی قدمت ہو جائے آپ کی قدمت ہو جائے یہ دو بھائی کہ بھائی کو پیاس لگے تو بھائی پانی لائے بھائی کو پیاس لگے تو بھائی پانی لائے آٹمی محرم کی رات ہے کل تفصیل سے عرض کروں گا آج صرف اتنا عرض کروں ابتدائی واقعات کے طور پہ کہ جب امیر و امیلین نے عقیل سے کہا عقیل میرے بچے کی حفاظت کے لیے میں اپنا ایک نائب چاہتا ہوں جو میرے بچے کی مدد کرے حسین کی مدد کرے عقیل کسی بہادر گھرانے سے کوئی لڑکی دھونڈو امیل بنین کا نام پیش دیا گیا امیر و امیل نے منظور فرمایا نکاح ہوا امیل بنین دلہن بن کے گھر آئیں حسن عسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادوں ماں بننے کے لیے نہیں آئی ہوں میں کنید بننے کے لیے آئی ہوں آؤ یا بیٹھو بچوں کو بٹایا تین مرتبہ سب سے ہوئی اور کہا جب تک زندہ رہوں گی کنید رہوں گی اللہ نے اللہ نے اس بہادر گھرانے کی بی بی کو چار بیٹھے عطا کیے چار بیٹھے عطا کیے چار بہادر علی کے لال جب پہلا بیٹا متولد ہوا تو لوگوں نے جا کے امیل ممنین سے کہا مولا مبارکو مبارکو امیل بنین کو بیٹا پیدا ہوا ہے تو مڑ کے کہنے لگے حسین تم جاؤ تم جاؤ باپ کو سلام کر کے چلے تو روک کے کہا نام بھی تم ہی رکھ دے نا نام بھی تم ہی رکھ دے نا امیل بنین کی خدمت میں امیل بنین نے بچے کو حسین ابن علی کے ہاتھوں پر دیا اور کہا شہدانے کیا بات ہے نہیں معلوم یا بچہ آنکھیں نہیں گھولتا جیسے ہی حسین کی گھولتا جیسے ہی حسین کی گھولت میں آیا بچہ بچہ نے آنکھیں کھولی بھائی نے بھائی کو دیکھا حسین نے کہا اببار حسین نے کہا اببار بھائی کی گھولت میں بھائی ہے بھائی کی گھولت میں بھائی ہے آپ کو فرق معلوم ہے حسین ابن علی میں اور حضرت عباس میں حسین ابن علی میں اور حضرت عباس میں پچیز برس کا فرق ہے حسین ابن علی کربلا میں ستاون برس کرتے اببار پچیز برس کرتے یعنی جب بھائی کو گھولت میں لیا ہے تو حسین پچیز برس کرتے مسکرا کے کہا حسین بھائی کو دیکھا کہا بابا دیکھا کیا عجب بازو ہے کیا قوی بازو ہے کیا قوی ہاتھ ہے کیا قوی چہرہ ہے کہا کیا نام رکھا بیٹھے کہا بابا عباس نام رکھا لوگات میں عباس کہتے ہیں بپرا ہوا شیر اسی لئے آپ بھی مصیبت میں پکارتے ہیں عباس بپرا ہوا شیر عباس 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 ساتھ ساتھ حسین ابن علی کے رہے ہیں چند جملے مقتل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے بعض مقامات کے فرمایا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ عباس کو نین آئی میرے سینے پہ سو گئے میرے سینے پہ سو گئے حسین کو یاد ہے کہ بھائی سینے پہ سوتا تھا حسین کو یاد ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ چلتا تھا حسین کو یاد ہے کہ جب حسین ابن علی کا زند چون تیس پینٹیس برل کا ہوا اور حضرت عباس نو برل کے دے ایک مرتبہ مسجد میں کسی کی طور پہ اشارہ کر کے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ عباس دوڑتے ہو دوڑتے ہو چلے اور اب جو پانی لائے تو رابی کہتا ہے ہاتھ میں نہیں لائے کوزے کو سر پہ رکھ لیا سر پہ رکھ لیا اور مسجد میں آئے کودے سے پانی سلک کے چہرے پہ گرا ہتائین رونے لگے عباس عباس شہزادے میں یہاں آج بھی اور کل بھی آپ کا تذکرہ کروں گا مولا غلاموں کی طرف نظر رہے اس میں بہت سے پریشاہ آل ہے بہت سے مصیبت زدہ ہے بہت سے داگ کردہ ہے بہت سے نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے عباس یہاں تک علی کی زندگی منخضی ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد چالیس ہجری میں چالیس ہجری میں امیر الممنین کا انتقال چالیس ہجری یعنی اب عباس گیارہ برس کے اب عباس گیارہ برس جب دنیا سے جانے لگے آپ کو معلوم ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا عزے کے کہا عباس بھائی نہیں آقا سمجھے اور حسین سے کہا حسین یہ غلام ہے بھائی نہیں کہ تمہارے کام آئے گا بس ہو گئی گمتگو کل رات یا پرسو رات آشور کی جب آئے گی تو آپ سنیں گے حسین نے خطبہ دیا بارہ سو آدمی اٹھ کے چلے گئے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے تو امتحاناً حسین کی زبان سے نکلا تم لوگ بھی جاؤ تم لوگ بھی چلے جاؤ ان کو میرے سر سے کام ہے تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو اور قاس توٹے مڑکے کا عباس اگر تم چلے جاتے تو نبی کی نواسیاں بے ریدہ نہ ہوگی اگر تم چلے جاتے تو نبی کی نواسیوں کی چادر نہ سنتی اتنا سننا تھا کہ اب بات کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی سہرہ میں جانے لگے دور کے حسین نے اب بات کے گلے میں باہے جالتے اور کہا بات کہاں کا ارادہ ہے اور کیا مولا اب سیدھے نجب جاؤں گا اور جا کے کہونا بابا اسی دن کے لیے آقا کے ہاتھ میں حدود مصطفی میں حدود بیان و قرآن میں حدود الہی میں اگر بابا اندر رکھے تو یقیناً اس کی رائے اس کی فکر اس کا زمین اور اس کے خیالات قابل صدافری ہیں ورنہ عزادی افکار انسان ہر ایک کی پہروی کر سکتا ہے مگر مسئیبت یہی ہے مسلمان کے لیے کہ حق باطل کی پہروی نہیں کرتا حق باطل کی پہروی نہیں کرتا اور حق باطل سے افکار نہیں لیتا حق باطل سے افکار نہیں لیتا یہ وہ مندل ہے کہ جس مقام پر میں مزید وضاحت چاہتا ہوں اور یہ مزید وضاحت ہوگی آپ بھی سوچیں آپ بھی سوچیں اقبال کا یہ شیر پیش نظر رہے گو فکر خدا داپ سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی حیجات ہر فکر کے لیمیٹیشنز ہیں ہر فکر کے حدود ہیں ہر گفتگو کے لیے ایک حد ہے ہر مندل کے لیے اس کے لیمیٹیشنز ہیں اس کے حدود ہیں اور اسی کو ماہیت کہتے ہیں فلتفے میں تو اس اعتبار سے ان حدود کو پیش نظر رکھئے اور اس کے بعد دیکھئے سرزمین احراق آج ساتھویں ہیں محرم کی آج ساتھویں ہیں محرم کی اور اے دجل و فرات کی نہروں کو بہانے والی زمین آج خیموں سے آواز بلند ہے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش پانی 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 شدید گرمی کا زمانہ ہے سکھین کی لڑائی تھی عبداللہ ابن جعفر تیار میں جناب زیناب کے شوہر نے حملہ کر کے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا اور آگیا ملوں نے انجل دیا گے میں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے کہا کیا ہوا ان کو پانی نہیں ملے گا لشکر والا اس کا بند کر دیا ہے پانی کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا لڑائی ہے علی سے لڑائی ہے علی سے مگر پانی بند نہیں ہوگا اے زمینے سے پھر یاد ہے علی نے پہروں کو ہٹا لیا تھا فرات سے کہ پانی لے جاؤ جہاں سے نہ رہو اور آج ساتھویں سے پانی بند ہے شہر میں جگہ جگہ سبیلیں ہیں جگہ جگہ سبیلیں ہیں اسی کی یاد میں ہیں اور جتنا دنیا روکتی جاتی ہے دیکھتے جاتا ہوں جنتی بڑھتی ہی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بحمد اللہ اس لیے نہیں کہ بدعوت میں میں اضافہ چاہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ میں اس ماضی کی یاد کو باقی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہوں کم از گم ہر سبیل پہ لکھا ہوا ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی خسان پیاسے ہیں عجیب بات ہے بچے کسی گھر میں ہوں اور بچوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہم اپنے باپ سے یہ قاہش کریں کہ بابا یہ لا دیجئے تو باپ چاہتا ہے جانت اور کوشش کرے مگر بچے کی باٹ تلنے نہ پائے اور غزتاں جب کوئی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی کچھ مانگے تو بے اختیار باپ کا دل چاہتا ہے کہ بس جاؤں اور لاکے ابھی دے دوں اور ہائے مانگنے والی تیر بھی ایسی ایسی کہ تین برس کی بچی کہ بابا پانی شہزادی شکینا کب تک تاسی رہی بی بی کب تک پیاسی رہی بڑی پیاسی بڑی پیاسی بار بار کبھی آواز دیتی چچا عباس پانی بھائی علی اکبار پانی بابا پانی مگر ایک مرتبہ بی بی شک ہو گئی اب کچھ نہیں کہا جب چچا یہ کہے کہے بیٹی مسطلہ میں لاتا ہوں پانی اور پھر جب چچا نہیں آیا تو پھر پانی کے لیے نہیں کہا اور جب باپ رقصت آخر کے لیے آیا اور باپ نے کہا سکینہ مجھے دانے دو شاید میں پانی لاؤں تو لپٹ کے کہنے لگی بابا چچا بھی تو یہی کہے کہے گئے